ہلو گائز کیا حال ہے آپ کے تو ہم ایم ایم عالم روڈ جا رہے ہیں لاہور میں بڑی تعریفیں کنی ہیں کہ بچوں کے لیے اور اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہو تو ادھر جائیں تو تینگ ون ساتھ ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں سے کوئی چیز ہمیں کیمرہ بھی لیتے ہیں ادھر کے نہیں لیٹس رول چلیں پھر یہ جی آپ کی ایم ایم عالم روڈ ہے ایم ایم عالم روڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کے برینڈ نظر آئیں گے جوتوں کے کپڑوں کے بچوں کے بڑوں کے پہلے تو ہم صرف ڈرائیوی کرتے رہے اور ڈیفرنٹ شاپ وغیرہ باہر سے ہی دیکھتے رہے فائنلی ہم ایک ٹوائ شاپ پہ رکے ایم ایم عالم روڈ پہ کافی فیمس ہے وہ جی جی ہم ٹوائ شاپ میں آئیں گے لیکن آپ پرائیسز دیکھیں زیادہ ہماری پہنچ سے بھائر ہیں آنا اور ایلسا تھی جو ہیں تچیس سو انیس سو کی وہ ہیں کوئنس کی یہ پرائیسز بہت زیادہ ہیں جی ہمیں عالم روڈ کمانڈ روڈ ہے ہاں جی آفٹر دہ ٹوائ شاپ ہم ٹھنگ ون کی شاپنگ کے لیے یہ ان شاپ پہ آئے تو یہاں پر پرائیسز بہت چی تھی اور کافی ورائٹی بھی پڑی تھی تو یہاں سے کافی کچھ چیزیں لیں یہ ایم ایم آلم روڈ پر جو پلازا تھا اسی کی اندر ہمیں ڈیکوریشن کی شاپ نظر آئی وہاں سے کافی یونیک سی آئیٹمز اور کافی چیزیں پڑی تھیں اس شاپ سے نکلتے ہی ہمیں ایک جانی پچانی شاپ جو منی سوک کے نام سے ہے نظر آئی اس شاپ کی کافی برانچز آل آور دا پاکستان کھول چکی ہیں یہ آئی ٹھنک جیپنیز برینڈ ہے اس پہ کافی مزیدار اور کیوٹ سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں آئی ٹھنک ہر کسی کو ایک دفعہ یہ ایکسپلور کرنا چاہیے دیکھنی چاہیے یہ شاپ مزیدار شاپ ہے سو ہم نے ایم ایم آلم سے شاپنگ کر لی اس کی کافی ساری چیزیں ہیں شوز اور میرا دوست کا آکتا تھا شوز کی جمع شوزے شوزے لیے ہیں اور موزوں اور شوز کو ملاک شوزے وہ اور ایک دو رومپرز رومپرز نہیں وہ کیا تھا جی وہ لیا میں نے اپنی چیزیں لینے کی کوشی کی لیکن پرائیس is not right اور آپ کو جیسے دکھایا ہے کہ چوائی شاپ کی پرائیس کتنی زیادہ تھی وہ بڑے اچھے اچھے ایکشن فیکرز پڑے تھے بٹ ایوریون وز اراؤنڈ سیمٹین ہنڈڈ ایٹین ہنڈڈ وہ ہی جو ہمیں لندے سے مل جاتے ہیں ستتر اسی روپے کا وہاپس ہلتے ہیں جی گوڈ بائی ٹو ایم آلم روڈ اللہ حافظ